دائمی چاروں میں لوسن یا الفا الفا بھی ایک بہترین آپشن ہے جو ایک بار کاشت کرنے سے چھے سے سات سال تک چل سکتا ہے اس میں پروٹین بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے یعنی سولہ سے اٹھارہ پرسن پروٹین ہوتا ہے الفا الفا میں اس کو سبس چارے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کی بہترین ہے بھی بنائی جا سکتی ہے جو سردی اور گرمی میں استعمال ہوتی ہے لوسن میں پروٹین ویٹامنز کیلشیم اور فاس فورس وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو جانور کی پیداواری صلاحیت کو بڑھاتے ہیں لوسن سارا سال سبس چارے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کو خوشک کر کے بھی شدید سردی اور شدید گرمی کے موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے لوسن جانوروں کے ٹی ایم آر یعنی ٹوٹل مکس راشن میں اہم اجزاء کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس کی کاش سے زمین میں قدرتی طور پر نائٹروجن کی کمی کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے لوسن کی توری بیڑ اور بکریوں کے لیے بھی بہترین خوراک ہے جبکہ بار برداری والے جانوروں کے لیے بھی یہ چارہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے لوسن بھی ایک دائمی نویت کا چارہ ہے جو ایک دفعہ کاشت کرنے سے کئی سال تک چلایا جا سکتا ہے سال میں دو دفعہ اس کی کاشت ہوتی ہے اکتوبر سے نومبر تک اور فروری سے مارچ تک اس کی کاشت کی جا سکتی ہے اس کو سبس چارے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کی ہے بھی بنائی جا سکتی ہے آئیے ایک کسان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے لوسن کی پیداواری ٹکنالوجی کے بارے میں جانتے ہیں اس میں بچت زیادہ ہے اور کھرچہ کام ہے اس میں جب تیاری کی جاتی ہے جب اس کو بیجا جاتا ہے تب کھرچہ آتا ہے کہ زمین کو ہموار کرنا اس میں روٹا بڑا فرانا اور اس کے بعد بیج آلنا کھار ڈالنی اس کو تیاری کھرچہ آتا ہے لیکن یہ لمحے سمیتک چل سکتا ہے یہ دو سال تین سال چار سال پانچ سال تبھی یہ بیج چلتا ہے کچھ لوگوں کو اس کا صحیح سے چھٹا دینا نہیں آتا تو وہ جب چھٹا دیتے ہیں وہ پراپر نہیں ہوتا جس وجہ سے فصل کو نقصان ہوتا اور فصل کم پیداوار دیتی ہے اور دوسرا یہ کہ ایمپورٹ کے حوالے سے بھی یہ لوسن بہت کارامد چیز ہے کیونکہ ہمارے بہت سے کسان بھائی جو اس کو ایمپورٹ کرتے ہیں گلف کنٹری میں بسیکلی لوسن زیادہ ایمپورٹ ہو رہا ہے تو پاکستان کے حوالے سے پاکستانوں کو اس فصل کے بارے میں بالکل آئیڈیا نہیں ہے تو اگر ایمپورٹ کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہے بزنس کے حوالے سے یہ بہت کارامد چیز ہے